اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سورہ مبارکہ جس کے ہم مطلب سمجھیں گے آج وہ سورہ اخلاص ہے سورہ اخلاص پہلا ورڈ جو ہے نا سورہ اخلاص کا وہ ہے قل یہ ورڈ ہم پہلے قل آوذ برب الفلق اور قل آوذ برب الناس میں بھی پڑھ چکے ہیں قل عربی زبان میں اس کا مطلب تو ہوتا ہے کہو لیکن کیونکہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاک نبی آپ انہیں بتائیے تو یہاں قل کا بعض لوگوں نے ترجمہ تو صرف کہو یا کہہ دیجئے کیا ہے اور بعض نے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مختلف متراجم ہیں تو قل ہو اللہ احد ہوا یعنی کہ وہ اللہ اس میں ذات ہے اللہ کا احد ایک کیونکہ یہاں آیت ختم ہو رہی ہے اس لئے احد قل ہو اللہ احد کہیے میرے پاک نبی ان لوگوں سے کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ السمد السمد کا معنی ہوتا ہے جو بے نیاز ہو جس کو کسی کی حاجت نہ ہو بلکہ سب اس کے محتاج ہیں اللہ السمد تو اللہ بے شک ایسا معبود برحق ہے جو بے نیاز ہے لم کا معنی ہوتا ہے نہیں یلد کا مطلب ہوتا ہے جنہ اس نے یعنی لم یلد اس نے کسی کو جنہ نہیں ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنہ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکل لہو کفواً احد اور کوئی اس کا برابر نہیں ہے اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو قلہ اللہ احد کہیے کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ولم یکل لہو کفواً احد اور اس کا کوئی ہمسر اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے تو یہ ان چار آیتوں کا مطلب ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ مَا عَلَيْنَا إِلَّا 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 إِلَّ